لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے حق و باطل ہوا آمنے سامنے کفرید شرم سے موچ پانے لگی کفرید شرم سے سر جکانے لگی آئے جد مصطفی آمنے سامنے آئے جد مصطفی آمنے سامنے چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفی ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفی آمنے ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا فیک فیک اس لگتی تھی اس کی زیاں چاند جد تک رہا آمنے سامنے چاند جد تک رہا آمنے سامنے ابو جل آیا تھا ہاتھوں میں کن کر لی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ بتاؤں جو تری مٹھی میں ہے کہاں پھر تو میں مان جاؤں گا شائر کہتا ہے ایک دن بو جنگل نے نبی سے کہا یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا دست بو جنگل نے نبی سے کہا یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا دست بو جنگل میں کن کری نے پڑا دست بو جنگل میں کن کری نے پڑا کلمہ شاہِ حُدہ آمنے سامنے کلمہ شاہِ مُدہ آمنے سامنے کفر نے پھر اُٹھایا یہ فتنہ نیا اے نبی تو کرے چاند ٹکرے ذرا کفر نے پھر اُٹھایا یہ فتنہ نیا اے نبی تو کرے چاند ٹکرے ذرا دیکھتے دیکھتے چاند شخ ہو گیا دیکھتے دیکھتے چاند شخ ہو گیا جب اشارہ کیا آمنے سامنے جب اشارہ کیا آمنے سامنے دار الندوہ میں مٹنگ ہوئے تھے کہ جو نعوذ باللہ بانی اسلام کا سر قلم کر دے اس کو سو اوٹ انام میں دیے جائیں گے چھبیس سال کا ایک جوان تھا جن کو آب دنیا عمر ابن الخطاب کے نام سے جانتی ہے اس وقت مسلمان میں ہوئے تھے تو انہوں نے ننگی تلوار لے کہا یہ کام میں کروں گا پھر جب نبی کے چہرے پر نظر پڑے پھر کیا ہوا قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا جذب شوق ارقم کے گھر لے گیا ارقم صحابی ہے اس وقت ارقم صحابی کی گھر کی کوٹڑی میں ہمارے نبی تشریف فرماتے ہیں جذب شوق ارقم کے گھر لے گیا دیکھتے ہی جمال روخ مصطفی دیکھتے ہی جمال روخ مصطفی دیکھتے ہی جمال روخ مصطفی دیکھتے ہی جمال روخ مصطفی